اپنی ذات سے آشنائی دنیا کا مشکل کام ہے اور اس سے مشکل ترین کام خدا کی ذات سے اگاہی اور اس تک رسائی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر اور دنیا نے مانا ہے کہا گیا ہے کہ جس میں خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کا مطلب ہے کہ غیب میں ایک طاقت ایک خستی جو کائنات کی خالق اور زمین و آسمان کا نور ہے اور جو کسی طور انسان کے اہاتہ اگراک میں نہیں سما سکتی اس کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور یہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے اس رستے میں حائل رکاوٹے کیا ہیں کیا دنیا میں ایسے لوگ ہو کر گزرے ہیں جیرون نے اپنی ذات کو پہچاننے کے بعد اپنے خدا کو پہچاننے کی موہم سر کی پھر یہ کہ خود کو پہچاننا ایک پرسکون اور کامیاز زندگی گزارنے کے لیے ضروری کیوں ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات انسان نے جب سے اس دنیا میں اپنے سفر زیست کا آغاز کیا ہے وہ اس کی تلاش میں سرگردہ ہے اس موضوع پر ہزاروں خطبات بھی دیئے گے اور لاکھوں کتابیں بھی لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے انسان اصل میں ایک روح ہے جسے دنیا میں تجربہ سے گزارنے کے لیے انسانی وجود کا لبادہ پہنایا گیا ہے روح کی وسط حیال اور اتراک لا محدود ہے لیکن اسے انسانی جسم میں مقید کر کے حواس حمسہ کا پبند کر دیا گیا ہے وہ دیکھنے سننے چکھنے چھونے اور سونگنے کے ذرائع سے حارج کی دنیا میں اتنا ہی جان سکتی ہے جتنا مذکورا حواس کا سکوپ ہے ظاہر اصل حقیقت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ظاہر کو ہی کل سمجھ کر اسی پہ رائے قائم کرتا اور فیصلہ دیتا ہے اس کے نتیجے میں اسے بہت ساری الجنوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ الجنیں معاملات میں بھی پیش آتی ہیں اور تعلقات میں بھی مادی اشیا کی رنگینیاں اور اس کے مطالبات اس کو مسلسل آگے لگائے رکھتے ہیں لیکن روح کی بچینیاں کسی طور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے تقاضے مادی نہیں بلکہ روحانی اور افاقی ہیں ذہن روح کے سوچنے کا عالی ہے اس میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات جب اسے نہیں ملتے تو نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ نفسیاتی پیچیدگیاں اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو مادی سہولتیں اپنی وقت کھونے لگتی ہیں ایسا نہ ہوتا تو ترقی یاختہ ممالک میں خودکشیاں نام کو نہ ہوتی اس کا حقیقی حل مذہب ہے بشرتے کے وہ اصل تعلیمات اور ان کی تابیرات کے ساتھ دستیاب ہو ہم جتنا مذہب کی اصل روح کے قریب ہوں گے اتنی ہی ہماری بیچینیاں کم ہوتی جائیں گی اور ہمیں اپنی ذات کی پہچان ہوتی جائے گی سو اپنی ذات کی پہچان کے لیے آپ بھی وہی کریں جو آپ کی روح کا تقاضہ ہے اور آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کے لیے آپ کا یہ چینل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ہماری باتیں آپ کے دل میں اتری ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ ہم ہمیشہ وہی باتیں کرتے ہیں جن میں آپ کا فائدہ ہے اور اچھی باتیں سن کے ان کو شیئر ضرور کیا کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئی موٹیویشنل اینڈ انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنا بہت حیار رکھئے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ